مردوں کو جینا نہیں آتا مردوں کو رشتے نبھانے نہیں آتے مردوں کو رشتے لے کے چلنے نہیں آتے مرد اپنی بیگیوں کا خیال نہیں کر سکتے مرد بچے نہیں پال سکتے مرد ٹائم نہیں دیتے مرد باہر کا اور ادھر کا بیلنس نہیں رکھ پاتے اطرازات کی ایک لمبی لسٹ ہے جو مردوں کے بارے میں ہے یہ اطراز عورتیں زیادہ کرتی ہیں ان عورتوں میں پہلے ماں شامل ہوتی ہے پھر بہنیں اور آخر میں بیوی یہ اطرازات کی لسٹ کتنی لمبی ہے اور کیا یہ لسٹ کم ہو سکتی ہے آج ہم اس پر بات کریں گے میں ہوں اختراباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے مرد دنیا میں سب سے زیادہ محبت کا طاقت کا اور تحفظ کا نشان ہے لیکن یہ بچارہ اتنا معصوم اور مظلوم ہے کہ بچپن سے لے کے جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک ہمیشہ اس پر سوالیہ نشان اٹھتے آپ سوچئے کہ آخری سوالیہ نشان جو ہے اس کے بڑھاپے میں جب وہ ساری عمر اپنے ماں باپ کو اپنے بچوں کو اپنے بیوی کو دے کے ان کو گھر بنا کے گاری دے کے پوری اپنی زندگی کی صلاحیت صرف کرنے کے بعد بڑھا ہوتا ہے اور وہ اس کے آرام کے دن ہونے چاہیے وہ اس کے خوشی کے سکون کے دن ہونے چاہیے وہ بھی اتنے ہی ٹنشن کے دن ہوتے ہیں کہ جن کو اس نے زبان دی ہوتی ہے جن کو پڑھایا اور لکھایا ہوتا ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے ہمارے لئے کیا کیا آپ ساری زندگی کرتے رہے آپ نے ہمارے لئے کیا بچایا آپ نے ہمارے لئے کیا بنایا انفیکٹ اس سوال کے بعد مرد کے دل میں کوئی خوشی نام کی چیز بچتی ہے انسان سوچتا ہے کہ جب میں کمارا تھا جب میں بنا رہا تھا تو انہی کے لئے انہی کو کھلا رہا تھا اس کے اپنے بچپن میں تو کبھی ہوتیل گیا ہی نہیں ہوتا پر اپنے بچپن بچوں کے بچپن میں تو ان کو وہ ہفتے میں دو دو دفعہ ہوتیل لے کے جاتا اپنے بچپن میں تو وہ ٹاٹلے بیٹھ کے پڑھا گورنمنٹ کے ہائی سکولوں میں پڑھا اور وہاں اس نے بہترین نمبر سام سے اسادزہ سے پورا پورا سال کبھی نیا کپڑے نہیں پہنے ہوتے تھے سوائی دو شبرانتوں پہ اور اپنے بچوں کو تو آئے دن ہر نئی شرٹ ہر نیا ٹاؤزر ہر نیا فیشن ہر نیا برینڈ ان کو لے کے دیا جاتا ہے یوتوں کا بھی کپڑوں کا بھی اور وہی بچے ان مہنگے مہنگے سکولوں میں پڑھتے ہیں اسی باپ کے پیسے سے جس پہ اب پوچھ رہے ہیں اسی باپ نے ان کو گھر بنا کے دیا ہوتا ہے اسی باپ نے ان کو گاڑی لے کے دی ہوتی ہے پر یہ سوال ان کے کانوں میں اور ان کے دلوں میں کون ٹھونستا ہے کون ڈالتا ہے یہ بھی عورت ہے اور یہ عورت وہ ہے جو سب سے زیادہ اس کی وفادار ہونی چاہیے جس سے سب سے زیادہ اسے خوشی دینی چاہیے پر وہ خوشی اس مرد سے نہیں ڈھونڈ رہی ہے ایک اور مرد سے خوشی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے جس کے ماتھے پر اس کا بیٹا کبھی کم نہیں ہوتی کیا کبھی کم ہو پائے گی کبھی اس پہ اس کی ذاتی ہائجین پہ سوال ہوتا ہے اس کو مہدھونا نہیں آتا اس کو کپڑے پیننے نہیں آتے اس کو لوگوں سے ملنا نہیں آتا اس کی سماجی ایبیلیٹی پہ بھی سوال اٹھتا ہے کبھی اس کے گریلو اسے لوگوں سے بات کرنا نہیں آتا اسے مہمانوں کو ریسیب کرنا نہیں آتا کبھی یہ ہر ایک سے لڑتا رہتا ہے یہ سب لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے اس کو دل رکھنا نہیں آتا اسے محبت کرنی نہیں آتی یہ مرد جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ہر آتے جاتے مہمان کو آگے سر بھی جھکاتا ہے چھوٹوں کے ساتھ کھیلتا بھی ہے ان کا خیال بھی رکھتا ہے اپنی ماں اور باپ کے ٹوٹے ہوئے خوابوں کو پورا بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے سکولوں میں کالجوں میں جہاں اس کی بلی بھی ہوتی ہے جہاں اس کو لوگ تنگ بھی کرتے ہیں جو مضمون اس کو پسند نہیں ہوتے یہ وہ بھی پڑتا ہے اور اس میں بہتنین نمبر لیتا ہے پر اس سب کے باوجود اس پہ اتراز کم نہیں ہوتے آپ سوچئے کہ کبھی کسی پہ الزام لگا کے مجھے یاد ہے پاکستان کے کرکٹ ٹیم کے ایک کھلاری نے کہا تھا کہ مجھے پہلا میچ جب کھلایا گیا تو ساتھی کہا گیا یہ تمہارا پہلا اور آخری میچ ہے اگر تم نے اس میں پرفارم نہ کیا تو دوبارہ تم کبھی تصور بھی نہیں کر پاؤ گے کہ کھیلو گے مرد کے ساتھ ہر رشتے میں یہی ہوتا ہے شرطیں لگا کے اور وہ مرد جو بظاہر سب سے طاقتور ہے وہ مرد جو بظاہر سب سے زیادہ غیرت مند ہے اسی کے ساتھ اتنی ساری شرطیں ہیں اس کو پڑا لکھا ہونا چاہیے اس کو دولت مند ہونا چاہیے اس کو بہت تمیزدار ہونا چاہیے اس کو بہت تحضیب والا ہونا چاہیے اس کو دل لکھنے والا ہونا چاہیے اس کو جمع کرنے والا ہونا چاہیے اس کو سچا ہونا چاہیے اس کو عزتدار ہونا چاہیے اس کو غیرت والا ہونا چاہیے ایک لمبی لسٹ ہے جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آتی اور اس کو آخری عمر تک جاتے جاتے یہ لسٹیں تقریبا ہر رشتے میں پکری ہوتی ہیں اور جو ہی کسی رشتے میں زیادہ مضبوطی یا قربت آنے والی ہوتی ہے لسٹیں لمبی ہو جاتی ہیں تو مرد بچارہ کبھی اکیلا بیٹھ کر سوچتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہے میں ساری عمر کماتا رہا خود قربانی دیتا رہا جس جس رشتے کے لیے بھی قربانی دی اینڈ پہ اسی نے شکوا کیا کبھی ماں نے کیا ہمارے لیے کیا کیا کبھی بہن نے کیا تم تو اسی کے ہو گئے ہمارے لیے کیا کیا اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نیوٹسٹیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں میں بدلہ نہ وہ بدلے نہ دل کی آرزو بدلی دنیا میں زندگی اچھی جب گری گزارک انسان مٹی کے نیجے جاس ہوتا ہے اور سوال کم نہیں ہوتے چیلنج کم نہیں ہوتے کبھی کبھی ان عورتوں کو جو ہمیشہ مردوں پہ سوال اٹھاتی ہیں ضرور سوچنا چاہیے کہ اس مظلوم نے ساری عمر دوسروں کی تمنہیں پوری کرتے اور دوسروں کی توقعات پوری کرتے اور انہی کیلئے کماتے اپنے آرام کو تج دیا اپنے سکون کو تج دیا انہی کی خوشی کیلئے دگری آسل کی انہی کی خوشی کیلئے وہ کمایا انہی پہ خرچ کیا انہی کیلئے وہ گھر بناتا ہے اور جب اس کی باری آتی ہے آرام کرنے کی خوشی پانی کی محبت پانی کی تو کبھی بیوی سوال اٹھاتی ہے اور وہ چاہتی ہے یہ ہنڈر پرسنٹ اس کا ہو جائے کیسے ہو جائے بچے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہنڈر ٹیل پرسنٹ بچوں کا ہو جائے کیسے ہو جائے اس لیے کہ جہاں سے وہ کما کے لاتا ہے جس دنیا میں وہ جیتا ہے بستا ہے اس کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ بچوں کو بھولو بچوں کو پیسے بیج دو اور سارا ہمارے ہو جاؤ صرف ہمارے لئے سوچو ہمارے کام کرو ہمارے لئے جیو ہمارے ساتھ ہی مرو انسیکٹ ماں باپ بھی یہی کرتے ہیں جو ہی ان کی توکوں سے تھوڑا سا زیادہ وہ کسی اور طرف جانے لگتا ہے تو کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ مل بیٹھے کبھی اپنے دل میں ہی ایک محفل جمانی چاہیے اور اپنے مردوں کو وہ مرد آپ کا باپ بھی ہو سکتا ہے وہ مرد آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے وہ مرد آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے اور وہ مرد بچارہ آپ کا شہر بھی ہو سکتا ہے کبھی سوچیں کہ آپ نے سوال اٹھانے کی زیادہ کچھ اور کام بھی کیا اس کی خوشی کیلئے اس کی چاہت کیلئے اور وہ جو زندگی کے بارے میں سوچتا تھا انفیٹ اس کا اس میں حصہ ہے کتنا اور انڈ پہ اس کو ملے گا کیا سوائے نخوشی کے سوائے نشکری کے اور سوائے اترازات کے اگر سارا یہ زندگی کا پیٹرن ہی اس کو ملنا ہے تو انفیٹ یہ انڈ تو بہت ہی نخوشی والا ہو ازا تھوڑے بہت مرد تو ایسے کہہ جا سکتے ہیں کہ جن کی زندگی میں بیلنس نہیں ہوتا اور جن کو زندگی گزارنی نہیں آتی لیکن ان موسٹ آف دا کیسز یہ مرد ہی ہیں جو ایک ہی وقت میں ان ساری توقعات سے لڑتے نہیں ہیں ان کو پورا کرتے کرتے اپنی کمریں دھوری کر لیتے ہیں ان سے چلنا دو بھر ہو جاتا ہے پینشن کے بعد بھی کام کر رہے ہوتے ہیں بورے ہونے کے بعد بھی اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں پر ان کو وہ محبت کے لفظ وہ دل رکھنے والے احساس وہ جملے وہ فیلنگ وہ جو ایک خاص لذت اور اس کی گرمائش ہوتی ہے جذبوں والی وہ بہت کام ان کے حصے میں آتی ہے اور جو ان کا حصہ کھا جاتے ہیں وہ بھی ان کے اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں اور یہ مرد نہیں ہوتے یہ خواتین ہوتی ہیں یہ خواتین جس جس رشتے میں بھی ہیں اگر تھوڑا تھوڑا اپنے مردوں کو سپیس دینے لگیں تو یقین مانی ہے یہ زندگی جنت کے کسی چھوٹے سے ٹکڑے میں کنورٹ ہو سکتی ہے جہاں صرف توقع نہیں ہے جہاں صرف دوسرے کو لیمو کی طرح نچوڑنا نہیں ہے جہاں صرف اعتراضات نہیں ہے وہاں اس کے جینے کی اس کی خوشی کی اور اس کی کامجابی کی اور اس کی اس دنیا سے گزرتے ہوئے ایک محفوظ پیسج کی بھی توقع اور تمنہ بھی تو ہوتی ہے نا وہ کون پوری کرے گا وہ کس سے کہیں وہ تو بچارہ مظلوم عام طور پر موں پہ ٹالے لگائے اور ٹانک ہی لگائے خموشی سے اپنی زندگی پوری کر جاتا ہے اور اپنے گلے اور شکوے کو کس سے بیان بھی نہیں کرتا اختراباس کو دیجئے اجازت اسلام